عزیز طلبہ طلبات السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسلامیات کلاس 3 میں فرس ٹم کا آج ہمارا لیکچر نمبر پانچ ہے سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر سولہ کھولیں آج ہم اس سبق کی مشک مکمل کریں گے سوال کولم علف کے جملوں کو کولم بے کی مدد سے مکمل کریں نمبر ایک توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا نمبر دو اللہ تعالیٰ تباہم جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے نمبر تین شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا نمبر چار زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے سٹوڈنٹس کولم ملانے کے بعد ہم آج اپنے نئے سبق کی پڑھائی شروع کریں گے آج ہم جو سبق شروع کریں گے اس کا نام ہے رسالت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے پاک اور مقدس بندوں کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کریں ان بندوں کو نبی یا رسول کہتے ہیں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تمام رسول اور نبی سچے تھے تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور انہیں توحید کا سبق دیا انہوں نے انسانوں کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے کا درست دیا دنیا میں مختلف قوموں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کتابوں کی تعداد چار ہے زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے سٹوڈنٹس آج ہم یہیں تک پڑھائی کریں گے یہاں پر آپ آج کی ڈیٹ مینشن کریں اس کے ساتھ ہی ہم اپنی مشک کے سوال نمبر ایک کی لکھائی کی مشک کریں گے اور اس سوال کو یاد کریں گے پہلا نیچے دیئے گئے سوالات کے جواب تحریر کریں سوال نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کس لیے بھیجا سٹوڈنٹس اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زندگی گزارنے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا سٹوڈنٹس اس سوال کا جواب آپ اپنی نوٹ بک پر خوش خط لکھیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے لیکچر مکمل ہوا شکریہ اللہ حافظ